اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹوپ ہاں یوٹیوب چینل جیمیٹ گوز اور آج ہم جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے وارفین وارفین 1 ایم جی 2.5 ایم جی اور 5 ایم جی کی سٹینٹ میں اویلیبل ہے اور یہ شایگان فارماسوٹیکلز کی ایک پوڈٹ ہے اگر اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کی بات کی جائے تو وہ ہے وارفین سوڈیم وارفین سوڈیم جو کہ ایک اورل پرو تھرومبو پینک انٹی کاغنٹ ہے جسے ہم یوزیلی بلڈ تینر بھی کہتے ہیں پریوینٹ کرتی ہے بلڈ کلوٹنگ یعنی خون کو جمنے سے روکتی ہے اور ٹریٹ کرتی ہے ویریس ٹیپ کو تھرومبو ایم بولک ڈیس آرڈر جیسے کہ یوزیلی اگر آپ کو ڈیپ وین تھرومبوسیز ہو یا پلمنری ایم بولیزم ہو یا سپرو کی کنڈیشن ہو تو اس کیس میں اسی سیفلی یوز کیا جاتا ہے اب وارفین سوڈیم کے موڈ آف ایکشن کو ڈیس آرڈ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا ہم بلیڈنگ اور اس کے بعد جو خون جمتا ہے یعنی بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے اس کی فیزولجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یوزیلی ہماری باڈی میں جب آپ کو کوئی کٹ وغیرہ لگتا ہے اور بلیڈنگ سٹارڈ ہوتی ہے تو اس وقت ہماری باڈی انیشیئیٹ کرتی ہے کلوٹنگ کیسگیٹ کو جس کے یوزیلی دو پاتھوے ہوتے ہیں ایک انٹرینزک پاتھوے اور دوسرے ایکسٹرینزک پاتھوے انٹرینزک پاتھوے اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کو کٹ لگتا ہے آپ کی بلڈ ویسے ریکچر ہوتی ہے تو ویسکولر وال سے ایک سٹرکچر پروٹین کلیجن ریلیز ہوتی ہے جو کہ کانٹینٹ کرتی ہے آپ کے بلڈ سیل سے اور پھر یہ کانٹینٹ کے بعد ایکٹیویٹ کرتی ہے کلوٹنگ فیکٹر ٹویل کو اور جب کلوٹنگ فیکٹر ٹویل ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک سیریز آپ ریکشن کو سٹارٹ کرتا ہے جس میں سب سے پہلے یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے کلوٹنگ فیکٹر ٹیلیون کو اور کلوٹنگ فیکٹر ٹیلیون ایکٹیویٹ ہونے کے بعد کلوٹنگ فیکٹر ٹیلیون کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں then clotting factor 10 activate ہوتا ہے اور جب clotting factor 10 activate ہوتا ہے تو پھر یہ convert کرتا ہے pro thrombin کو اس کی active form thrombin میں اور یہ thrombin پھر convert کرتا ہے fibrino جن کو fibrin میں ہیں اور جب fibrin میں conversion ہو جاتی ہے تو یہ ایک mesh like ایک plug بنا جاتا ہے جس کی وائے سے آپ کی جو bleeding ہے وہ control ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں bleeding کو stop کرنے کے لیے بھی fibrin اور اس کے ساتھ platelets کی ضرورت ہوتی ہے اور platelets ہماری blood میں normally float کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسرا pathway extrinsic pathway ہوتا ہے جو کہ trigger ہوتا ہے tissue factor سے جو کہ release ہوتے ہیں damage cell wall سے تو جب یہ extrinsic pathway trigger ہوتا ہے تو یہ activate کرتا ہے clotting factor 7 کو اور clotting factor 7 activate ہونے کے بعد activate کرتا ہے clotting factor 10 کو جس سے یہ converge ہو جاتا ہے intrinsic pathway میں اور ultimately at the end fibrin clot formation بناتا ہے اور ان سب clotting factor اور coagulation factor کی senses اور activation کے لیے ہمیں vitamin k کی ضرورت ہوتی ہے اور usually ہماری body میں in active اور oxidized form vitamin k کی available ہوتی ہے جس پر ایک enzyme vitamin k epoxide reductase add کرتا ہے اور اس کی reduction کرتا ہے اور یہ اپنی active form میں convert ہو جاتا ہے اور جب یہ اپنی active form میں convert ہو جاتا ہے so then یہ clotting factor اور جتنے بھی coagulation mechanism اس کو activate کرتا ہے اور then ultimately آپ کی bleeding control ہوتی ہے but keep in mind one thing this is just a simplified description and just only a superficial overview many of the details were intentionally omitted مگر برحال جب آپ یہ drug warfarin sodium use کرتے ہیں تو یہ اس enzyme vitamin k epoxide reductase کو inhibit کر دیتی ہے جس سے vitamin k اپنی active form میں convert نہیں ہوتا جس سے then ultimately آپ کی جو clotting factor یا clotting mechanism ہے وہ activate نہیں ہوتا اور اس طرح سے آپ کی blood clotting نہیں ہوتی اور جتنے بھی آپ کے clotting disease یا disorders وہ treat ہوتے ہیں اب اس کے usage جو clinical application کو discuss کرتے ہیں تو اگر آپ کو deep vein thrombosis ہو جو کہ usually آپ کے low legs pelvis یا deep veins ہوتے ہیں ان میں blood clotting ہو جاتی ہے اور blood flow easily نہیں ہوتا تو اس condition میں آپ یہ use کر سکتے ہیں یا اگر آپ pulmonary embolism ہو جس میں due to any reason آپ کی جو lungs artery ہیں وہاں پہ blood clotting ہو جاتی ہے جس جو کہ ایک سوئر اور serious medical condition ہے جس سے sometimes آپ کی lungs collapse کر جاتے ہیں اور آپ کو shortness of breath اور even آپ کی sudden death بھی ہو سکتی ہے تو اس condition میں آپ اس safely use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو heart disorder ہو ischemic heart ہو my cordial infarction ہو یا atrial fibrillation ہو جس میں آپ irregular cardiac کریتمیاں ہوتی ہے تو اس condition میں آپ اس safely use کر سکتے ہیں اب اس کی ڈوز اور administration کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈوز اکارڈن to various medial condition vary کرتی ہے مگر آپ نے اس کے ساتھ INR جو کہ ایک medical test ہوتا ہے وہ کرواتے رہنا ہے تا کہ آپ یہ evaluate کر سکیں کہ آپ کا blood کتنا تھن ہے اور اس اگر یہ values 2 یا 3 سے زیادہ ہو جائیں تو اس کے مطلب آپ کا blood زیادہ تھی نہ ہو چکا ہے اور اب آپ warfine کی dose نہ لیں اب اس کے side effects کی بات کرتے ہیں تو بلیڈن کا ہونا کیونکہ blood clot نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کے بلیڈن زیادہ ہوتی ہے اس زیادہ ہیڈک ہونا لیتھرجی ہونا اور اپڈامنل پین ہونا common ہے تو اگر آپ میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو میری ایفور کی اپریش ضرور کیجئے گا اپنا اور میری یوٹیوب چینل کا ضرور خیار رکھے گا اللہ حافظ